مکنہ 30 جو ہے وہ زیادہ سٹرانگ ہے یا پھر زیادہ طاقت کے ساتھ کھینچتا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ کیا ہے وہ اس کی سٹرنٹ ہے اب اگر ہم مکنہ 30 کی بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ مکنہ 30 کا جو ایک حصہ ہے اسے لال رنگ کیا ہوا ہے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرا حصہ ہے اسے کیا ہوا ہے وائٹ یعنی کہ سفید رنگ ہم نے دیکھا ہے کہ جو مکنہ 30 ہے اس کے دو پولز ہوتے ہیں ایک کو کہا جاتا ہے نورت پول اور جو دوسرا پول ہے اسے کہا جاتا ہے ساؤت پول اب یہ جو ہم نے اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھی اگر ہم اس کی شیپ کی بات کریں کہ یہ کونسی شیپ ہے اس شیپ کو کیا کہا جاتا ہے تو جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس شیپ کو کہا جاتا ہے ہورس شو میکنٹ اب اسی طرح سے اگر ایک اور شیپ کی بات کریں تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں جو بالکل سیدھی روڈ کی طرح کا ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے بارب میگنٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دو پولز ہیں ایک پول ہے جسے کہا جاتا ہے نورت پول اور جو دوسرا پول ہے اسے کہا جاتا ہے ساؤت پول دیسے کہ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک پول ہے نورت پول اور جو دوسرا پول ہے وہ ہے ساؤت پول اب یہاں پر جو لائنز لگی ہیں اگر ان کا ایرو کا اگر ڈائریکشن دیکھیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ایرو اس کی سمت اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نورتھ پول سے نکل رہی ہیں اور ساؤتھ پول میں اینڈ ہو رہی ہیں اسی طرح یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نورتھ پول سے نکل رہی ہیں اور ساؤتھ پول میں اینڈ ہو رہی ہیں اب ہم نے دیکھا ہے کہ کئی بار جب ہم میکنٹ کو مکنہ تیس کو ایک دوسرے کے قریب لے کے آتے ہیں تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں میں فیل ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے یعنی کہ ایک دوسرے کو repel کر رہے ہیں اب وہ ایک دوسرے کو جب repel کرتے ہیں تو اس ٹائنگ پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو سیم پول ہیں یعنی کہ ایک جیسے پول ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ جو نورت پول ہے وہ نورتھ پول کے سامنے ہے تو ہم دیکھ رہی ہیں نورتھ پول سے جو لائنز ہیں وہ نکل رہی ہیں یہ ایرو کی جو ڈائریکشن ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے جیسے ہم دیکھ رہی ہیں کہ دونوں کے دونوں نورتھ پول جب ہم ایک دوسرے کے سامنے کر دیں گے تو دونوں سے لائنز نکل رہی ہیں تو جب ہم ایک جیسے پول کو امنے سامنے لاتے ہیں ہم نے کئی بار یہ ایکسپیرمنٹ کیا ہوگا کہ دو مینٹ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور ان کے جسے پول ہیں انہیں اپنے سامنے لے کے ہیں تو ہمیں خود فیل ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پیچھے کی طرف دھکیل رہیں وہ کس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے ایک جسے پول ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن جب ہم اپوزٹ پول ایک دوسرے کے سامنے لاتے ہیں یعنی کہ جب ہم نورت پول کو ساؤت پول کے سامنے لے کے آئیں تو پھر کیا ہوگا اس کے لئے بھی ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نورت پول سے تو لائنز نکل رہی ہیں اور ساؤت پول میں وہ لائنز جو ہیں وہ انڈ ہوتی ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو اب یہ کیا کریں گے یہ ایک دوسرے کو اپنی طرف اٹریک کریں گے یعنی کہ یہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں مکنہ تیس یعنی کہ جو میکنٹ ہے وہ صرف اور صرف میکنٹ کو دوسرے مکنہ تیس کو اپنی طرف نہیں کھینجتا بلکہ وہ اس کے علاوہ کچھ اور میٹلز کچھ اور دھات کی بنیوی چیزوں کو بھی اپنی طرف کھینجتا ہے لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر دھات کی بنیوی چیزوں کو اپنی طرف نہیں کھینجتا جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مکنہ تیس کے پاس لوہے کی بنیوی چیزوں کو اپنی طرف کھینجتا ہے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیکرام میں دیکھ رہے ہیں دیکھا کہ مکنہ تیس نے سارے کے سارے لوہے کے جو کیل ہیں انہیں اٹریکٹ کر لیا ہے انہیں اپنے ساتھ جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ چپکا لیا ہے تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ مکنہ تیس جو ہے وہ صرف اور صرف دوسرے مکنہ تیس کو نہیں بلکہ لوہے کی چیزوں کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہے اور لوہا کیا ہے لوہا ایک میٹل ہے یعنی کہ ایک دھات ہے اب اگر ہم میگنٹ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مکنہ تیس ہیں وہ بنائے جاتے ہیں پکچر کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے زیادہ تر جو مکنہ تیس بنائے جاتے ہیں اگر ان کی بات کریں کہ وہ کون سی دھاتوں کے بنائے جاتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں آئرن یعنی کہ لوہا یا پھر سٹیل کے بنائے جاتے ہیں اور یہ جتنے بھی میگنٹس بنائے جاتے ہیں جسے یہاں پر ہم نے بات کی کہ یہ خاص قسم کی میٹلز کو یا ان سے بنیوی جو چیزیں ہیں اوبجیکٹس ہیں ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں جیسے کہ آئرن یعنی کہ لوہے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹیلی کیا میگنٹس کے بارے میں